بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین و مومنات مولا حسین علیہ السلام کے سفر کربلا کے سلسلے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ مولا کے سفر مدینہ سے مکہ پھر مکہ میں مولا کا قیام مکہ سے پھر سولہ منازل تہہ کر کے کربلا آنا رستے کی تمام منازل جو کہ سولہ تعداد بنتی ہے جن کی اور منزل کا لگ لگ جو جو واقعات تھے اہم ان سب کا تذکرہ اب مومنین و مومنات کے گوشت گزار کیا ان واقعات کو پھر کربلا میں آنے کے بعد کے تمام واقعات اور روزِ عشور مولا حسین علیہ السلام کے اصحابِ باوفاق کی قربانیاں ان کی جنگ ان کی شہادتیں ہر ایک صحابی کا کوشش کی ایک تفصیل کے ساتھ ان کے واقعات آپ کے گوشت گزار کیے جائیں اب ہماری گفتگو کا سلسلہ بنی حاشم کے جوانوں کی شہادتوں تک پہنچا ہے پچھلی ویڈیو میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی جنگ کا تذکرہ کیا ان کی شہادت کا آج ہم جس جوان کی جنگ اور شہادت کا تذکرہ کریں گے وہ جنابِ مسلم بن عقیل کے بڑے بیٹے جنابِ عبداللہ بن مسلم بن عقیل ہیں مشنِ امام حسین علیہ السلام پر مولا کے خاندان میں سے سب سے پہلے ہیں جنابِ مسلم بن عقیل شہید ہوئے ہیں یہ تو ہر مومن مومنہ جانتے ہیں لیکن کربلا میں بنی حاشم میں سے پہلے شہید کون ہیں اس میں کافی تاریخی اختلاف ہے وہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ تک تاریخ والوں نے یہ لکھا ہے کہ جنابِ عبداللہ بن مسلم بن عقیل پہلے شہید ہیں بنی حاشم کی طرف سے اور بہت ساری تاریخوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام پہلے شہید ہیں تو میں نے امام امامِ زمان علیہ السلام کا زیارت کا وہ جملہ جو وہ شہزادہ علی اکبر کی زیارت میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلام ہو آپ پر اے نسلِ خلیل اللہ و رسول اللہ کے پہلے شہید تو جب امامِ زمانہ علیہ السلام نے فرما دیا کہ پہلے شہید شہزادہ علی اکبر ہیں تو ہم یقین کی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے شہید بنی حاشم میں سے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام یہ ضرور ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب شہید ہو گئے تو شہزادہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے یہ رشتے کے لحاظ سے چونکہ مولا کے چچہزاد بھائی کے بیٹے ہیں اس لحاظ سے بھتیجے بھی بنتے ہیں لیکن ان کی والدہ جنابِ رکیہ بنتِ امیر المومنین علیہ السلام ہے تو یہ بھانجے ہیں امامِ مظلوم کے تو تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ شہزادہ بہت دفعہ آئے مولا کی بارگاہ میں اور آکے اس نے جہاد مانگا تو یہ جب بھی آتے تو مولا حسین علیہ السلام یہی فرماتے کہ بیٹا ابھی تو آپ کے باپ کی شہادت کا سخم تازہ ہے آپ یادگارِ مسلم ہو میں آپ کو کیسے میدان پھیج دوں جب شہزادہ علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ یہ آئے اپنے ماموں کی بارگاہ میں اور آنکے عرض کی کہ مامو جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں تاکہ میں اپنے بابا کے پاس جاؤں اور جا کر آپ کا سلام ان تک پہنچوں مولا حسین علیہ السلام نے بار بار کے اسرار کے بعد جنابِ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو میدان میں جانے کی اجازت دیں مولا حسین علیہ السلام سے اجازت ملنے کے بعد مورخ لکھتا ہے کہ جب شہزادہ میدان میں آئے ابو مکنف لکھتے ہیں کہ شہزادہ حلالی تلوار لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آئے میدان میں آ کر شہزادہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے اجازت پڑا ان لوگوں کو دعوت دی کہ تم میں کوئی مرد ہے تو بہر آئے اور خاص طور پر کوفہ کے لوگوں کو مخاطب کرتے کہا کہ اے کوفہ والو تم لوگوں نے میرے بابا کو تنہا مظلومیت کی حالت میں شہید کیا ہے جبکہ میرے بابا کی نصرت کرنے والا کوئی نہیں تھا آج تم میں سے کوئی مرد ہے تو بہر آئے اور خاص طور پر شہزادہ کی نظریں اپنے بابا کے قاتل بکر بن حمران کو ٹھونڈ رہی تھی میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی ارز کیا ہے کہ مولا کے پہلے دو تین جہاں بازوں کے میدان میں جانے کے بعد ان حرامزازوں کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مبارزہ طلبی کا جواب کوئی دے شہزادہ بہت دیر تک مبارزہ طلب رہے لیکن ان میں سے کوئی بہر نہیں آیا تو مورخین لکھتے ہیں کہ پھر شہزادہ نے خود لشکر پر حملہ کر دیا شہزادہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے تین حملے کیے ہیں اس فوج پر جو تاریخ میں ملتے ہیں اور تین حملوں میں اٹھانویں حرامزادوں کو واصل جہنم کیا اور ان لوگوں میں وہ حرامزادہ بھی شامل تھا جس نے جناب مسلم بن عقیل کو ہمارا کی چھت پر لے جا کر شہید کیا تھا بکر بن حمران جب شہزادہ تین حملے کر کے میدان میں آئے تو ان میں ایک شخص تھا قدامہ قدامہ بن اسد فزاری یہ قدامہ بن اسد فزاری لشکر پسر سعاد سے مخاطب ہو کے اس حرامزادے نے کہا کہ تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ اصحاب حسین سے جنگ کرنا کتنا مشکل تھا جب تم سب لوگ ان سے جنگ نہیں کر سکتے تھے تو یہ تو بن حاشم ہے یہ علی کا خون ہے ان سے جنگ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے اس لیے اب ان کے خلاف کوئی چال چل کے ہی آپ انہیں شہید کر سکتے ہیں تو یہ قدامہ خود میدان میں آیا اور آ کے شہزادے کے سامنے مبارضہ طلب ہوا تو یہ اس نے ایسی حرکتیں کرنا شروع کی کہ جب شہزادہ اس پہ حملہ کرتے تو یہ بھاگ کے دور چلا جاتا پھر دور جا کے ہستا اور شہزادے کو غصہ دلاتا شہزادہ اپنا گھوڑا دڑا کے اس کے پاس موجھتے یہ دوڑ کے کہیں اور چلا جاتا اس میں اس کا مقصد یہ تھا کہ میں شہزادے کو تھکا دوں میدان میں حالانکہ ان حرامزادوں کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ تو پہلے ہی تین دن کے پیاسے ہیں کئی راتوں کے جاگے ہوئے شہزادہ تو پہلے سے ہی تھکا ہوا تھا لیکن پھر بھی وہ حرامزادے اس قسم کی چالیں چلتے تھے جب اس حرامزادے نے بار بار یہ چال چلی تو پھر شہزادے نے اس کے اوپر حملہ کرنا چھوڑ دیا اور ایک جگہ پہ رک گئے یہ حرامزادہ قدامہ آگے آیا تو جناب عبداللہ نے اپنے گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو کر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کے آدھا کٹ گیا اور پھر کمر بند میں ہاتھ ڈال کر اس ملون کو زین سے زمین پر پھینک دیا اور جہبی جنگ کا ایک حصول ہوتا ہے اور اسے فتح سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کے ہتھیاروں پر یا اس کی سواری پر قبضہ کر لیں شہزادے نے جب اس حرامزادے کو زمین پر پھینکا تو پھر اپنے گھوڑے سے اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اس کے گھوڑے کو قبضے میں کرنے کے بعد اسی کے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادہ پھر مبارضہ طلب ہوئے لیکن ان حرامزادوں میں سے کوئی بہر نہ آیا شہزادے نے پھر حملہ کیا ان کے میمنہ پر میسرہ پر اور ان کے لشکر کی ترتیب اولٹ پلٹ کر دی بہت سارے سواروں کو ہلاک کیا اور ان ہلاک شدبان میں حمیر بن حمیر بھی تھا یہ وہ حرامزادہ ہے جو جنگ نہروان میں جو نو بچے تھے ان میں سے ایک تھا اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا کامل بن حمیر اسے بھی شہزادہ عبداللہ بن مسلم نے واصل جہنم کیا یہ حملہ کرنے کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ شہزادہ عبداللہ بن مسلم واقع سانا چاہتے تھے اپنے خیام کی طرف شہزادہ واپس آنا چاہتے تھے کہ پسرے سعاد نے اپنی فوج کو حکم دیا اپنے سواروں اور پیادوں کو کہا کہ شہزادہ بہت تھک چکا ہے یہ نہ ہو کہ یہ پھر تر اتازہ ہو کر آپ پہ حملہ آور ہو جائے تو انہیں اسی حالت میں گھیر لو تو مورخین لکھتے ہیں کہ بہت سارے سواروں اور پیادوں نے شہزادہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور آستہ آستہ محاصرہ تنگ کرنا شروع کیا جب چاروں طرف سے شہزادہ گھر چکے تو آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف نظر رکھنا ہر طرف کے حملہ آور کو خود سے دور کرنا یا اسے قتل کرنا شہزادہ اسی میں مصروف تھے کہ خدا دمشقی حرامزادے نے کمین گاہ سے نکل کر اپنے سواروں کے ساتھ شہزادہ عبداللہ بن مسلم پر حملہ کیا اور اس کے ایک حرامی نے آگے بڑھ کر شہزادہ کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ لیے جیسے ہی شہزادہ کا گھوڑا زخمی ہوا اور شہزادہ زین سے زمین پر آئے اور لشکر میں تنہا گھر گئے شیخ مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ جیسے ہی شہزادہ عبداللہ بن مسلم زین سے زمین پر آئے اور لشکر میں تنہا رہ گئے تو اس وقت عمرو بن سبی اللہ اس پر لانت کرے اس حرامزادے نے تھوڑی دور تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ہو کر نزدیک یہ پھر بھی نہیں آیا ڈر سے اس نے شہزادہ کی پہشانی کا نشانہ لے کر تیر مارا اچانک شہزادے کی نظر اسی حرامزادے عمرو بن سبی پر پڑی توہین فطرت انسانی کے مطابق شہزادہ عبداللہ بن مسلم نے جب تیر ان کے چہرے کی طرف آیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھا یہ تیر اتنے نزدیک سے مارا گیا تھا کہ وہ شہزادے کے ہاتھ سمیت پیشانی میں پہوست ہو گیا یعنی شہزادے کے ہاتھ کو پیشانی سے پرو دیا اور جب شہزادے کا دائیں ہاتھ پیشانی کے ساتھ پرو دیا گیا تو اب ان حرامزادوں نے دیکھا کہ شہزادہ باوجود کوشش کہ اپنے ہاتھ کو پیشانی سے الگ نہیں کر پا رہے تو ایک اور حرامزادے نے آگے بڑھ کر تلوار سے شہزادے کی دوسرے ہاتھ پر وار کیا جس سے شہزادے کا بزو کٹ گیا یہ اصول ہے اور یہ فطرت ہے انسان کی کہ اگر انسان بہت ساری دشمنوں میں گر جائے اور اس پر ہر طرف سے نیزوں سے تلواروں سے ڈنڈوں سے پتھروں سے حملہ کیا جا رہا ہو تو انسان اپنے ہاتھوں سے اپنا دفاع کرتا ہے اپنے چہرے کے سامنے اپنے ہاتھ کرتا ہے لیکن مولخین نے لکھا ہے کہ کربلا کے دو شہید ایسے ہیں پہلے یہ جنب عبداللہ بن مسلم بن عقیل ہیں کہ آخر وقت میں ان کا ایک ہاتھ پہشانی کے ساتھ چھدہ ہوا تھا تیر کے ساتھ اور دوسرا ہاتھ کٹ گیا تھا تو اسی حالت میں ان حرام ذاتوں نے مل کر شہزادے پر تلواروں نیزوں اور ہر طرح کے اتحاروں سے حملہ کر دیا تو شہزادہ چونکہ ان کے ہاتھ نہیں تھے تو وہ اپنا کسی طرح بھی دفاع نہیں کر پا رہے تھے اور یہی حال آخر وقت میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا تھا کہ ان کے بھی دونوں خاتھ کٹ گئے تھے تو اس مسلمیت کی حالت میں شہزادے پر اتنے وار کیے گئے تلواروں نیزوں کے کہ مولا حسین علیہ السلام نے جب دیکھا اور مولا خود اپنی سواری دڑا کر میدان میں آئے اور مولا نے آکے تلوار سے ان حرام ذاتوں پر حملہ کیا اور ان سب کو شہزادہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل سے دور کیا جب مولا حسین علیہ السلام اپنے بھانجے کے سرحانے آئے تو اس سے پہلے ہی شہزادہ شہید ہو چکے تھے اتنا شدید حملہ کیا گیا تھا ان میں تو یہ ہیں جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل جن کی جنگ کا احوال اور ان کے حملے باقی تمام بن خاشم کی طرح ہی تھے اور جن کی شہادت بہت مظلومیت کی حالت میں اور بہت دردناک انداز میں ہوئی ہے بہت کم ممبروں سے ان کی شہادت کا سذکرہ کیا جاتا ہے حالانکہ اکثر مورخین یہی کہتے ہیں کہ کربلا کے پہلے شہید یہ ہیں وہ تو میں نے آپ کے گوشت گزار کیا کہ پہلے شہید تو شہزادہ عقیل ہیں لیکن ان کے بعد جو شہادت ہوئی ہے وہ یہی جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل ہے ہماری گفتگو کا جیسے سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا اندہ ویڈیو میں بنی خاشم کے باقی جوانوں کی جنگ اور شہادت کا تذکرہ انشاءاللہ کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا و السلام